آج ہم لوگ دوبارہ سے شیلڈ وال کھیلنے والے ہیں اور پرابلم ہی ہے کہ یہ بیٹل آف نکوپولیس میں بلکل بھی جیت نہیں پارا ہوں سنچن اور چوب سے اور یہاں پر جس سنچن اور چوب نہیں ہے یہاں پر پنچن بھی ہے دیکھو یہاں پر جو سی ہے یہ چوب ہے اور اس کے پاس یہ جو ا ہے یہ سنچن ہے اور جو جی ہے وہ پنچن ہے اور یہ جو ریڈ ہے وہ جس کے اوپر اے لکھا ہے مطلب کہ میں امان اب ہم چاروں میں سے کوئی ایک ہی بیٹل جی سکتا ہے لیکن یہ بیٹل جیتنا impossible ہے مطلب میں جیت ہی نہیں پاتا ہوں سنچن چوب اتنا تنگ کرتے ہیں لیکن ایک good news ہے اگر ہم لوگوں نے let's say یہاں پر جی مطلب کہ پنچن کو ہرا دیا تو سنچن اور چوب کو ہرانا میرے لئے آسان ہو جائے گا تو میرا یہاں پر target یہی ہونے والا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کسی کے طرح لڑائی نہ کریں پنک وہاں پر آ چکا ہے مطلب کہ پنچن وہاں پر آ چکا ہے اور حرامان میں آپ کو یہاں پر ماننا ہی پڑے گا میں نے اپنے کیسل کے اوپر چار defender کھڑے کر دی ہیں اگر سنچن پنچن یا چوب نے ایک دوسرے کے کیسل کے اوپر اٹیک کیا تو تمہیں پتہ ہے میں کیا کرنے والا ہوں میں ان کو بہت برے طریقے سے ماننے والا لیکن پنک یہ میرے اوپر اٹیک کیوں کر رہا ہے اب بھائی پنک ابھی گیم شروع بھی نہیں ہوا سیدھا میرے کیسل کے اوپر اٹیک اور حرامان میں نے آپ کی ساری بات سن لی اچھا تو نے میری بات سن لی تو بھائی تو کیا کر لے گا گائز یہاں پر پنچن کو تو میں نے ایلیمنیٹ کر دیا پنچن کی ایسی کی تیزی تینک گوڑ گائز میرے پاس یہاں پر defenders تھے میں نے گائز یہاں پر ایک اور soldier کو اللہ کر لیا ہے لیکن ابھی کے لئے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اوکے بی پوائنٹ پر کوئی قبضہ کر رہا ہے اور یہ چوب ہے رہما میں بھی آپ کے اوپر اٹیک کروں گا چوب بھائی میرے اوپر اٹیک کر کے تو کرے گا کیا چھوڑو 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 چوب کو چھوڑو پنچن نے ہماری ساری کی ساری بات سن لی اور میرے لئے ابھی جو خطرہ ہے نا گائز وہ پنچن ہے ایک میں میرے پاس یہاں پر گولڈ ہو چکا ہے تو ہم لوگ یہاں پر کچھ انلوگ نہیں کہتا ابھی تو کچھ بھی انلوگ نہیں کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ کے کیسل کے اوپر اٹیک کر دیا بھائی تم لوگ میرے اوپر ہی کیوں اٹیک کر رہے ہو بھائی ان کی ایسی کی تیسی میرے پاگل کر دیں گے یہ لوگ مجھے بھائی اٹیک کرو ان کی اوپر مارو ان کو بلکہ ایک میں رکو رکو میرے پاس رہو ان کو یہاں پر ہمارے ڈیفینڈرز ہی مار دیں گے چوب کی ایسی کی تیسی گائز یہ کیا ہی ہماری سا لڑائی کرے گا اوکے اب ان کو جا کے مارو ان کی گیم بجانی پڑے گی بھائی تم لوگ میرے اوپر ہی ٹیم اپ کر رہے ہو آرے ہی رامہ بھائی آپ کے اوپر ٹیم اپ کرنا پڑے کر نہیں تو آرے ہی رامہ بھائی آپ جیتے ہوگے آبے کیا جیتوں گا میں یہاں پر کچھ بھی کر نہیں پا رہا ہوں بھائی یہ تو تھینک گوڑ ہم لوگ نے یہاں پر ڈیفینڈر کھڑے کر رکھیں ورنہ بھائی یہ لوگ تو ہم لوگوں سے سارے سارے پوائنٹس لے لیتے اوکے پنچن یہاں پر دوبار سے اس فلیک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے آئی ہوپ کہ بھائی پنچن میرے گھر کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا یہ لوگ سارے کا سارے میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے کافی پروبلم ہو رہی مجھے یہاں پر گولڈ بھی نہیں مل رہا ہے ساتھ میں میرے یونٹس کی کونٹیٹی بھی کم ہے اوکے چوپ نے ارے ایک نگا سنچن سے تو ابھی میری ٹکر ہی نہیں ہوئی سنچن بلو ہے اور وہ آگے کی طرف سنچن ہے سنچن یہاں پر کیا کر رہا ہے سنچن کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کر رہا اور اس کی سٹریٹیجی مجھے بہت پسند آ رہی ہے یہ کسی کے ساتھ ہی پنگا نہیں کر رہا ایک منہ وہاں پر چوپ اور پنچن آپس میں لڑائی کرنے لگ چکے ہیں لیکن یہاں رامان پر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی چوپ تو چھوڑ دے میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں میں کر لوں گا آرے ہائے رامان پر آپ کو کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرور نہیں ہے تم لوگ ویسے بھی میری باتیں سن لیتے ہو مجھے بس یہاں پر سروائیف کرنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایک دوسرے کے کیسل کے اوپر اٹیک کیا ہے تو میں اٹیک کر دوں ان کے کیسل کے اوپر یہ آگی کی طرف پنچن کا کیسل ہے لیکن میں ابھی پنچن کے کیسل کے اوپر اٹیک کرنے نہیں والا ہوں ہاں مجھے یہ پوائنٹ سارے کے سارے چاہیے میرے بی پوائنٹ پر دوبار سے کسی نے اٹیک کر لیا ہے آرے یار یہاں پر پنچن آ رہا ہے اور میں پنچن کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پنچن کے ساتھ لڑائی کر لینی چاہیے ایک پر نہیں نہیں ان کو بھاگنے تو تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ لوگ ہم لوگوں کو یہاں پر اگنور کر کے بھاگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو روک سکتے آپ کے اپر اٹیک کریں گے یا جا جا تم میرے کیسل کے اٹیک کر اور فیسے میں خیصل کے اٹیکٹ کرنے ہوں کیونکہ وہ ensemballs ہیں میں آپ کیا سوچ رہا ہوں ایک مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے تو اس پونٹ کو کبزہ میں کرنا ہے اور چاہیے کو رکنا بھی ہے چاہیے چاہیے پنچن وہاں سے آ گیا ایک منٹ پنچن وہاں سے آ تو گیا لیکن پنچن کس کے اٹیک کرے گا بھائی تم لوگ ٹیم اپ کر رہے ہیں آ رہے آپ کیا یہاں پر ہم لوگوں کو سوالجرز کو سپان کرنا پڑے گا پیچن بھی میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے کیا آپ کے پاس تو یہاں پر جسٹ ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس یہاں پر جسٹ ایک پوائنٹ ہے اوکے گائز پرپل یہاں پر ایلیمنیٹ ہونے والا ہے مطلب کہ چوب ایلیمنیٹ ہونے والا ہے ایرے بھائی ایک پر اوکے میں کون کرنا پڑے گا چوب کے کیسل کے اوپر اٹیک کرتا ہوں سنچین نے دھوم مچا دی میں یہاں پر کہاں پر ہوں میں ابھی ایچ پوائنٹ پر ہوں چوب کے اوپر اٹیک کرتا ہوں چوب کو میں نے بھی وہاں سے مار دیا ہے ارے یار بھائی یہ قسمت میری بار بار ہونے نہیں والی اوکے میں جاروں چوب کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ چوب کسی اور پوائنٹ کے اوپر اٹیک کرے چوب کے کیسا کو ٹوٹ دیتا ہوں پنچن تو بھی اٹیک کر چوب کے اوپر میں بھی اٹیک کرتا ہوں چوب کو الیمنٹ کرتے کیا کہتے ہو چلو ٹھیک ہے ہمار بھائی میں بھی چوب کے اوپر اٹیک کرتا ہوں ایک منٹ چوب کا گھر یہ رہا نا یہی ہے چوب کا گھر اور چوب کہاں پر ہے اپنی آرمی کہاں پر لے گا کیا ارے یار چوب گائز وہاں پر جا چکا ہے ایک منٹ وہ لوگ وہاں پر لڑائی کر رہے ہیں اور یار میں کیا کروں ایک منٹ کو گائز اٹیک کر لیتے ہیں آئی ہو پکا مار لیں گے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو چکے ہیں بھائی صاحب گائز یہ میں نے کیا کر دیا لیکن ابھی بھی گائز ایک ہی چوب کے پاس پوائنٹ ہے اور اگر وہ پوائنٹ بھی چوب کے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم لوگ چوب کو آرام سے مار دیں گے ارے یار یہ چوب یہاں پر کیوں آ رہا ہے ارے ہمار پر آپ لوگ میرے اوپر بہت غلط کر رہے ہیں میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ایک منٹ گائز یہ پوائنٹ پر کفزہ کر کے نا میں چپ چپ یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ چوب کے ساتھ میں نے یہاں پر لڑائی نہیں کرنی مجھے پتا تھا کہ پنچن یہاں پر اٹیک کرے گا اس لئے چوب کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پنچن تو کیا کر رہے ہیں ارے حرامان بھی آپ کے جگہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے اوپر ہی کیوں اٹیک کر رہے ہیں وہ وہاں پر چوب کھڑا ہوئے اور یہاں پر پنچن میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہاں پر پنچن کو ہم لوگ مار دیں گے ان کا دھیان میرے اوپر رہے گا اور ہمارے ڈیفینڈر ان کو مارتے رہے گے مارو بھائی ڈیفینڈر سارے کے سارے مل کے مارو ان کو ان کے سارے کے سارے بندیں مار دو پیچھے کی طرف سے چوب آ رہا ہے یہ کیا چکر ہے بھائی سارے کے سارے ہمارے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہیں اب ان کے اوپر اٹیک کرنا پڑے گا مجھے بھی ویسے میرے پاس اتنا گولڈ ہا چکا ہے میں کر کیا رہا ہوں لیکن یار اماد آپ کچھ بھی کر لو یہاں پر آپ کو کچھ بھی ملنے نہیں والا میں تو گائز یہاں پر گولڈ انکریز کرنے والا ہوں تاکہ مجھے زیادہ گولڈ ملے اور اس کے بعد یہاں پر فلیگ ہیلنگ کو اپگریڈ کرنے والا ہوں اور سارے میں گائز ہم لوگ یہاں پر سارے میں ہم لوگ یہاں پر گیٹ رپیئر کو بھی انکریز کرنے والا ہوں کہ ہمارا مین پوائنٹ ہمارے ہاتھ سے نکلنا جائے چوب بھی گائز وہاں سے اٹیک کر رہا ہے یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے میرے پاس یہاں پر چارٹ ڈیفینڈر تو ہیں لیکن یہ چارٹ ڈیفینڈر کیا کر رہے ہیں یار ایک میں گائز یہ لوگ گیٹ ٹوڑ دیں گے اس سے پہلے کہ یہ لوگ گیٹ ٹوڑ دیں مجھے ان کو ماننا پڑے گا اور اب بھی تو آپ سب سے ویک ہو چکے مجھے پتہ ہے چوب تم لوگ میرے اوپر گیم کر رہے ہو مجھے پتہ تم صرف سے میرے اوپر اٹیک کر رہے ہو جو کہ غلط بات ہے آرے ہائے رامان بھائی یہ لوگ آپ کے اوپر گیم کرنے کی کوش ہی کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے سنچین ویسے ہمارے پر آپ اور میں ہم بہت ویک ہو چکے یہ دیکھو یہاں پر پنچین آ رہا ہے ایک منٹ پنچین تو یہ بھائی ساب گائز ایک میں چوب کے اوپر اٹیک کروں کیا کروں آخر یہاں سے نکلنا پڑے گا اس میرا ذہو سے نکلتا ہوں سب سے بیسٹ میں jakaaber ویٹ کر رہا ہوں کہ پنچین چوب کے اوپر اٹیک کرے ایک دفعہ meanings چوب کے اوپر اٹیک کر دے گا تو میں چوب کے اوپر اٹیک کر کے وہ پائنٹ اس之前 میں اٹیک کر رہا نہ پتہ نہیں کیا پتہ پینچین واپس پر اٹیک کر رہا ہے اس کا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے ہرامان بے آپ کیا کر رہا گا مجھے پینچplayer جائے گئے گئی مجھے پینچین کو اپنے ان کو مارو سب سے پہلے اور میں یہاں پر اپنا اٹیک انکریز کرنے والا ہوں ہمارا ڈیمیج جہاں پر زیادہ ہو تو بھائی پنچر پاگل دونے میرے اوپر کیوں اٹیک کر رہا ہے سنچر کے اوپر اٹیک کرو اور سنچر کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کر رہا آرے میرے اوپر یہ لوگ اٹیک کر رہے بھی نہیں سکتے ان کو پتہ ہے راما بھئی یہ لوگ مارے جائیں گے اوکے گائز یہاں پر ان کے سارے کے سارے بندے مارے جا چکے ہیں سپورٹ پر ہے نا یہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اٹیک کر لینا چاہیے مارو ان کو مارو 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 ہمارے بندے ان کو مار دیں گے چوب یار بھائی تو کیا کر رہا ہے میں تو آپ کے گھر کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آرے ہائر آمان بھائی چوب آپ کے گھر کے اوپر نکل چکا ہے آرے یار بھائی چوب یہ کیا چکر ہے یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہیں مطلب میں جیسے پنچن کے اوپر اٹیک کرتا ہوں چوب میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے تجھے بھائی کیا دور رہتے چوب میرے اوپر اٹیک کرنے کی میں نے تیرے ساتھ کچھ پنگا لیا ہے کیا ارے مجھے پتہ آمان بھائی اگر آپ کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا آپ یہاں پر ابھی چیمپئن بن چاہو گیا تیری ایسی کی دیسی چوب تو یہاں پر سب سے پہلے مرنے والا ہے یہاں پر ہم لوگ بندے سپون کر لیں گے ہم لوگوں نے یہاں پر کافی زیادہ بندوں کو سپون کر لیا اب ان کو آنے تو یہاں پر ویسے پنچن بھی یہاں پر آ چکا ہے آرے ہای ارامان بھائی میں بھی یہاں پر آ چکا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ارامان بھائی آپ نے میرے اوپر اٹیک کیا کیا چکر ہے بھائی یہ کیا چکر ہے مطلب یہ لوگ میرے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہیں دروازے کھولو دروازے کھولا ہمارے سولجس کو یہاں پر نکلنے دو مار اس کی ایسی کہ یہاں سے بھاگنے نہ پائے کب سے بھائی میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ لوگ اوکے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پنچن تو کافی ویک ہو چکا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پنچن کے اوپر اٹیک کروں لیکن گائز یہ لوگ دوبارہ سے اپنے بندوں کو سپون کر لیں گے اور اگر ان لوگوں نے دوبارہ سے سپون کر لیا تو میں تو یہاں پر ویک پڑ جاؤں گا ایک مرے کو پنچن کہا پر گیا اپنے پوری کے پورے سولجرز نہ یہ کہیں اور لے کر جا چکا ہے اگر تو یہ اپنے سولجرز کو کہیں اور لے کر جا چکا ہے تو میں پنچن کے گھر کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں ارے اتنا آرام سے آرامان بھی آپ اٹیک نہیں کر سکتے ویسے پنچن میں نے اٹیک کرنا بھی نہیں تھا لیکن بھائی تو نے اتنا پریشان کر کے رکھا ہے توڑو دروازے کو جلدی سے اس کی ایسی کی دیسی باپ رے باپ اتنا سٹرونگ دروازہ ارے ٹوڑو بھائی دروازے کو ٹوڑو ارے یہ دروازہ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں مالا ٹوٹے گائز دروازے کی ایسی کی دیسی مجھے ان لوگوں نے مار دیا مارو 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 سب کو مارو اور میں اس پوائنٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا مجھے یہاں پر تھوڑا تھوڑا بھاگنا پڑے گا بھاپ رے بھاپ گائز یہ ایک پنچن تو پورا کا پورا گیم خراب کر رہا ہے ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں میرا یہاں پر مرنے کے علاوہ کوئی بھی اپشن نہیں ہے میں مر جاتا ہوں ویسے ہمارے سولجرز ابھی بھی ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا تھا ویٹ کرتے ہیں دیکھتے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے سارے کے سارے سولجرز مارے جا چکے ہیں آپ کو یہاں پر جیتنے نہیں دیں گیار ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تم لوگ پورا کا پورا ٹیم بنا لو ویسے تم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیسے ٹیم بنا رہے ہیں پنچین اپنی آرمی یہاں پر لے کر آ رہا ہے اور یہاں پر چوب کھڑا ہے ایک مرے کو پنچین یہاں پر کدا جا رہا ہے پنچین میرے اوپر ہی آئے گا مجھے پتہ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے چوب اور پنچین دوروں میرے اوپر ہی اٹیک کریں گے یہ دیکھو پنچین بھی یہاں پر آ رہا ہے اور چوب بھی یہاں پر آ رہا ہے ان لوگوں کو آپس میں لڑوا دے تو میں یہاں پر رکھتا ہوں آنے دو ان کو یہاں سے چوب آ رہا ہے وہاں سے پنچین آ رہا ہے آرے لیکن آرہا مان بھی آپ کو یہاں پر مارنا ہی پڑے گا تم لوگ میرے اوپر ہی کیوں اٹیک کر رہے ہو یہ دیکھو دونوں کی دونوں آرمیز یہاں پر آ چکی ہیں ارے باپ رے باپ ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا میں یہاں سے بھاگتا ہوں اوکے چوب اور پنچین آپس میں لڑ چکے ہیں ان لوگوں کو میں نے آپس میں لڑوا دیا اب ان لوگوں یہاں پر لڑنے دو اور اس کے بعد گائز میں ان کے اوپر اٹیک کروں گا ویسے گول بھی مجھے صورتہ چاہیے ہوگا کیونکہ مجھے یہاں پر کچھ بندے چاہیے ہوں گے اوکے اٹیک کرو ان کی ایسی کی دیسی اب تو تم لوگ دیکھو میں تمہیں ایسا گیم کیسے کرتا ہوں ارے ہٹو بھائیو ہٹو 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 لوگوں کو یہاں پر کچھ پوائنٹس پر کبزہ کرنا ہوگا پنچین آگے کی طرف موف کر رہا ہے میں پنچین کے کیسل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہوں ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا گائز مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا کہ میں ان کے کیسل کو کبزہ سکوں اور وہاں پر سنچین کینگ بن چکا ہے بھائی گیم کا سنچین کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں ہو رہا ہے سنچین یہاں پر چیمپئن بن چکا ہے آرے گائز ابھی رکو سنچین کے پاس ایک آخری پوائنٹ رہ چکا ہے اور میں نے پنچین کا گیٹ ٹوٹ دیا تھا میرے خیال سے ابھی بھی گیٹ ٹوٹا ہوا ہے لیٹس گو گائز یہ پنچین کا گھر میرے کبزے میں آنے والا ہے مارو 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 ان کو مارو ان کی ایسی کی نیسی اس پوائنٹ پر کبزہ کرو آرے آرامان پہ میرا پوائنٹ آپ مت لو کیونکہ آرامان پہ میں نے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا پنچین تو شروع سے میرے اوپر اٹیک کر رہا تھا ٹھیک ہے اوکے لیٹس گو مارو اور گائز فائنلی ہم لوگوں نے اس کو بھی مار دیا اب گائز مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا پنچین کو گائز ایلیمنیٹ کرتے ہیں پنچین کے ابھی جسٹ فلیگ رہ چکے ہیں مطلب یہ سپاؤن ہوگا تو فلیگز کے بیچ میں سپاؤن ہوگا یہ رہی گائز پنچین کی آرمی مجھے یہاں پہ پنچین کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا رکو میرے پاس آئیڈیا مست ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک میں رکو پنچین کو یہاں پر آنے دو پنچین ابھی کچھ کرنے نہیں لگا لے گی مجھے بس ڈر ہے کہ میرا اے پوائنٹ پہ چوپ اٹیک نہ کر دے چوپ دیکھ بھائی پلیز چوپ پلیز کوئی الٹی حرکت مت کرنا یار دروازہ بند کی ہو گیا دروازہ بند تھوڑی کرنا تھا میرا گیٹ ٹوٹ جائے گا باپ رے باپ یہ میں نے کیا گلتی کر دی کوئی نہیں میں یہی سے اٹیک کرتا ہوں آئی ہوپ کہ میں اس کو مار سک رہا ہوں ارے مجھے ان لوگوں نے مار دیا میرا دروازہ ٹوٹ جائے گا میرا اے پوائنٹ بھی یہاں پر مائنس ہو جائے گا پنچین کو یہاں پر ایلیمنیٹ کرنے کا مست موقع مل چکا ہے مارو مارو پلیز مارو پلیز مارو پلیز مارو بندوں یہاں پر سپون ہو جلدی کرو تمہاری یہاں پر ہیلپ چاہیے مجھے اوگے میں یہاں پر پوری آرمی کو سپون کر رہا ہوں ارے بھائی پورا کا پورا گیم جیتا ہوا ہار جاؤں گا میں چوب پلیز چوب پلیز اے پوائنٹ پر اٹیک مات کرنا اٹیک تو کرنا پڑے کرنا اٹیک نہیں کروں گا آپ جیت جاؤ گا چوب تو پاگل تو نہیں ہے پنچین کو یہاں پر ایلیمنیٹ کرنے دے یہ پنچین بہت تنگ کر رہا ہے اوگے ہٹو سولجر ہٹو 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 لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہ پنچین بار بار میرے پر اٹیک کرے گا اس لئے گا مجھے یہاں پر پنچین کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا اوکے یہ والا پوائنٹ پہلے اپنے کبزے میں کرتا ہوں ارے بھائی سب گائز میرے اندر اتنی انرجی آ چکی ہے نا ہم لوگ یہاں پہ پنچین کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں اوکے پلیز جلدی 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 پنچین آگی طرف جا رہا ہے لیٹس کو چوب بھی آگی طرف جا رہا ہے اوکے اس پوائنٹ پہ کبزہ کرتا ہوں ارے ہری اپ ہری اپ ہری اپ گائز پیچھے والے پوائنٹ پہ تو ہمارے سولجرز ہیں اوکے چوب یہاں پر آ رہا ہے چوب اس جگہ پہ کبزہ کرے گا پنچین ویسے پیچھے کی طرف اٹیک کر رہا ہے مجھے گھونکے لیکن یہاں پر تو چوب میرے اوپر اٹیک کرے گا ارے چوب تو چھوڑ دینا بھائی ارہاں بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے مجھے پتہ ہے چوب تو کیا کرنا چاہ رہا ہے بھائی تو میرے پوائنٹ پہ کیوں اٹیک کر رہا ہے پنچین وہاں سے میرے اے پوائنٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے گیا ہوگا ایک منٹ بھی پوائنٹ کونسا ہے ارے یار بھائی چوب تو کیا کر رہا ہے ارہاں بھائی مجھے بھی تو دیکھو آپ کو پریشرائز کرنا پڑے گا نہیں تو ارہاں بھائی آپ جیت جاؤ گا ارہ چوب تو پنچین کو ایلیمنیٹ کر لینا پہلے ایک منٹ بھائی پنچین کا جسٹ آخری پوائنٹ ہے اگر یہ پوائنٹ بھی میرے کبزے میں ہو گیا تو پنچین تو گیا کیم سے اس سے پہلے کہ پنچین تو اٹیک نہیں کر رہا جی پوائنٹ پہ او گائز وہ دیکھو پنچین نے چوب کے کیسل کو ٹوٹ دیا ہے میرے پاس موقع مست آ چکا ہے میں یہاں پر چوب کے کیسل کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں اوکے ہری اپ ہری اپ ہری اپ ہری اپ ہری اپ ہری اپ لیٹس گو ارے چوب تو دیکھنا تو نہ پکا مجھے بھی مروائے گا اور خود بھی مارا جائے گا کائز پنچین یہاں پر ایلیمنیٹ ہو چکا ہے یہاں پر پنچین کے توڑے تو سول جیسی بچیں یہ فلیگ پنچین کا ہونے نہیں دوں گا ارے نہیں نہیں چوب تو پنچین کو مار پاگل چوب پنچین کو مار پنچین کو مار بھائی پنچین کو مار اوکے گائز یہاں پر اگر یہ فلیگ ان کا ہو گیا تو ان کے بندے آ جائیں گے بھاپ بھاپ یار امان پر کیا کر رہے چوب تیری گیم بجا رہا ہوں یہاں پر یہ والا کیسل بھی میرے کبزے میں ہو جائے گا لیٹس گو جلدی کرو میرے بھائیو جلدی ادھر آؤ مارو مارو سب کو مارو اور ادھر آؤ اوکے 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 گائز پنچین تو ایلیمنیٹ ہو گیا لیکن ابھی چوب بہت تنگ کرے گا تو میں نے ایک بندے کو تو مار دیا گا یہاں پر سارے بندے سپون کرتا ہوں اور ہم لوگ یہاں پر دیفینڈر نہیں رکھ سکتے ہیں ہمارا اے بی سی پوائنٹ تو ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کو چوب کو مارنا پڑے گا چوب کو مارنے سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ سنچین کو مارنا چاہیے جو کیسل میں نے کیا تھا نا گائز پنچین سے وہ کیسل چوب نے واپس لے لیا ہے ہاں پنچین تجھے مزا آیا آرے راما بھر مجھے کا پتہ تھا کہ آپ میرے اوپر اٹیک کرو گے میں نے تجھے کتنا بولا کہ میرے اوپر اٹیک مت کر یہ چوب وہاں پر کیوں جا رہا ہے ایک مجھے ہمارے وہاں وہ دیفینڈرز بھی نہیں ہیں تو مجھے اٹیک کرنا ہی پڑے گا چوب کے اوپر نہیں تو یہ ہمارے سے یہ والا پوائنٹ لے لیں گے آرے باپ نے باپ اندر گز گئے دروازہ نہیں تھا کیا آرے کیسا لگا ہے راما بھر یہ والا پوائنٹ تو ہمارا ہو چکا بھائی صاحب نہیں 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 اٹیک کرو اٹیک کرو آرے یار بھائی یہ کیا بات ہی یہ لوگ یہاں پر respawn کر لیں گے اپنے بندے آرے ہاں رامان بھر یہ والا پوائنٹ تو ابھی چوب کا ہو گیا کیسا لگا آمان بھر آپ نے پنچین کے اوپر اٹیک کرو دیکھو ہم لوگوں کو کتنا اچھا موقع مل گیا آپ کے سارے کے ساتھ سولجرز ہم لوگ انہیں مار دیا کیا ہے بھائی دروازہ کیوں نہیں بنا یہاں پر آرے یار بھائی ابھی ہم لوگ کیا ہی کر رہے ہیں مطلب دو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سنچین تو نہ انڈے کے اندر ہی بیٹھا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آرے میں کیا کرو بھائی سنچین نکلنا گھر سے باہر میں یہاں پر اکیلا چوب کو نہیں روک سکتا ہوں کہ اگر میں نے سنچین کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہاں پر چوب مجھے بہت تنگ کرے گا ہم لوگ اپنے ڈیفینڈرز کو مائنس نہیں کر سکتے کیا ایسے میرے پاس گولڈ تو بہت آ چکا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ یہاں پر یہ سب کچھ اپگریڈ کر دیتے ہیں ان کی ویسے بھی مجھے ضرورت پڑے گی اور سولڈرز بھی میرے پاس اچھے خاصے آ چکے ہیں یہاں پر ڈیفینڈر مائنس کیسے کریں گے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن ہم لوگ اس کو بات میں یاد کریں گے کہ ابھی اگر میں سیڈنیز کے اندر چلا گیا تو چانسز ہیں کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی پوائنٹس نہیں ہیں تو پہلے ان پوائنٹس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سنچین کو مجھے نہیں روکنا سنچین سے مجھے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے مجھے خطرہ ہے چوب سے میرے خیال سے گیٹ ٹوٹا ہویا ابھی یہ والا کیسل ہم لوگ لے لیتے ہیں سنچین تو چوب کو ادھر بیزی رکھ ٹھیک ہے آرے فکر مت کرا رہا جو ہو سکتا ہے میں وہاں پر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے تو میں اس والے کیسل کو اپنے واپس لے لوں کیونکہ یہ والا کیسل پہلے بھی میرا ہی تھا یہاں پر ہم لوگ ویٹ کریں گے پہلے تو یہ جھنڈے کو اپنے قبضے میں کر دیں یہ جھنڈہ ہمارے قبضے میں ہو چکا ہے اور جیسے یہ جھنڈہ ہمارے قبضے میں ہوگا ان کو میں آرڈر دینے والوں اٹیک کرنے کے لیے بھائی صاحب بھائی اٹیک کرنا شروع کر دیا چوب تو کہ سمجھ جائے تھا کہ یہاں پر تو دوبارہ سے میرے سے ارے یار بھائی چوب پھر بی پوائنٹ پہ کیوں اٹیک کر رہا ہے سارے کے سارے پوائنٹ پہ قبضہ کر لیتا ہوں ایک پوائنٹ ابھی یہاں پر چوب میرے سے لے لے گا لیکن دوسرا پوائنٹ یہاں پر مجھے ملنے والا ہے اوکے لیٹس گو یہ والا پوائنٹ بھی قبضے میں کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے کی طرف سے ویسے مجھے تو یہ والا پوائنٹ سامنے جو سنچین قبضہ کر رہا ہے وہ قبضہ کرنا چاہیے لیکن ابھی وہ قبضہ نہیں کریں گے ابھی ہم لوگ چوب کو ویک کرنے لگیں چوب کے پاس یہاں پر تین پوائنٹس ہیں اوکے لیٹس گو میں اس والے پوائنٹ پہ بھی قبضہ کرتا ہوں ویسے چوب نے ایک اور کیسل بھی اپنے قبضے میں کیا ہوئے اور وہ کیسل پینچین کا ہے جس کیسل پہ میں نے قبضہ کیا تھا وہ کیسل بھی ابھی چوب نے قبضہ کر لیا ہے سنچین دی پوائنٹ کہاں پر دی پوائنٹ پہ تو قبضہ کرے گا کیا آرے نا یار آمان بھے میں دی پوائنٹ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا بھائی آرے تو آپ کر لو نا یار آمان بھے اگر میں دی پوائنٹ کے اوپر قبضہ کروں گا تو یہاں پر چوب اپنے کیسل پہ اٹیک کر دے گا اپنے کیسل پہ اٹیک کر دے گا پاگل ہے سنچین تو اٹیک کر لے بھائی ابھی اچھا موقع ملا ہے سنچین آرے نا یار آمان بھے میں اینڈ میں ہار جاؤ گا میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا یہ دیکھو گا سنچین یہاں پر آ رہا ہے تیری ایسی کی دیسی سنچین کیوں مار رہا ہے مجھے آرے آپ کو مارنا پڑے گا نہیں تو آمان بھے آپ مجھے مار دو گے آرے یار سنچین کیا کر رہے گا مارو 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 بھائی ان کو مارو ان کی ایسی کی دیسی سنچین پاگل ہو چکا ہے ایک تو میرا ساتھ نہیں دے رہا اور اوپر سے یہاں پر چوب کو بچانے کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے اب اس کے ایسے لیے دوبارہ تھے چوب نے اٹیک کر لیا یہ کیا ہے کتنا اٹیک کرے گے آرے آمان بھے یہ والا پوائنٹ تو آپ کو دینے نہیں والا مارو 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 بھائی اس کو مارو اس کی ایسی کی دیسی یہ مارا اس کے سر کے اوپر آئی ہوپ کے لگا کیا نہیں لگا آرے یار بھائی اس کو لگ کیوں نہیں رہا ایک منٹ یہ تو ہمارے سالجرس ہی مار دے گا تیری ایسی کی دیسی نکل 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 دروازے ٹوڑو بھائیو دروازے ٹوڑو میں اس کو مار رہا ہوں ایک منٹ یہ مارا اوکے آئی ہوپ کہ یہ مر گیا ارے جاؤ اندر کی طرف کیا کر رہے ہو یہاں پر واپس آ رہے ہو ارہ ماں پہ آپ کو جیتنے نہیں دیں گے دیکھو اماں پہ آپ نہ یہاں پر گیو اپ کر لو گیو اپ تو میں یہاں پر نہیں کرنے والا چوب یہ میں تجھے بتا دوں میری یہاں پر ٹیم زیادہ ہو چکی ہے لیکن قائد ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جیتنا impossible ہے کیونکہ اس گیم کے اندر شروع شروع میں اگر آپ سٹرانگ ہو گئے تو ہو گئے نہیں تو یہ بیٹل آپ نہیں جی سکتے ہو میں نہ یہاں پر چوب کی گیم بھجاتا ہوں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نہ ابھی چوب کے اوپر اٹیک ہی کرنا چاہیے اوکے لیٹس کو مارو 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 ارے بھائی میں نے کیا کر دیا میں نے ان کے اوپر تیر چلانے تھے اور میں نے تیر چلائی نہیں لیکن ابھی ہماری آرمی زیادہ سٹرانگ ہو چکی ہے اور میں اپنی آرمی کا کب سے ڈیمیج ہی انکریز کیے جا رہا ہوں اس دفعہ میں ایچ پی کو بھی انکریز کرتا ہوں اب ہمارے سولجس کا ڈیمیج تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو بھی مار دیتا ہے میرے پاس گولڈ بھی زیادہ ہو چکا ہے سنچین کو ایلیمنیٹ کریں گے گائز کیونکہ سنچین یہاں پر جس ایک پوائنٹ ہے میں دو سنچین کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں کیونکہ سنچین تو نے میرا ساتھ نہیں دیا آرہی آرمار میں میرے اوپر اٹیک کرو گا تو دیکھنا آپ کو چوپ نہیں چھوڑے گا اچھا مجھے چوپ سنچین کی آرمی آگئی طرف پوری تیار کھڑی ہوئی ہے سنچین کے اوپر ابھی اٹیک کرنا خطرے سے کھالی نہیں ہوگا چوپ وہاں پر بھاگ رہا ہے چوپ سے اگر ہم لوگوں نے کیسے لے لیا تو ہم لوگ جیت جائیں گے لیکن آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ میں سنچین اور چوپ کو یہاں پا مار سکوں اور پنچین کو تو میں نے مار لیا ان لوگوں نے شروع سے قائد میرے خلاف ہی بیٹل کی تو آج کے لئے تو صرف اتنا ہی ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بابائی